سویڈش عدالت نے عید کے پہلے روز قرآن پاک کو شہید کرنے کی اجازت دے دی اشتعال انگیز اقدام کے پیچھے عراقی پناہ گزین ہیں سویڈن کی عدلیہ اور پولیس نے اسلام مخالف انتہا پسندوں کو اجازت دی ہے کہ وہ عید الازہا کے پہلے روز یعنی بدھ کو قرآن پاک کے نسخے کو جلا کر شہید کر سکتے ہیں یہ اشتعال انگیز آنہ فعل دار الحکومت اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے واہر انجام دیا جانا ہے جہاں بدھ کی صبح سے پولیس کی متعدد گاڑیاں جمع ہیں کئی دیگر یورپی ممالک کی طرح سویڈن میں بھی مسلمان بدھ کے روز عید منا رہے ہیں سویڈن میں اسلام مخالف انتہا پسندوں نے ترکی اور اسلام کے ساتھ مخاسمت کے سبب پہلے بھی دو مرتبہ قرآن پاک شہید کرنے کی کوشش کی تھی تاہم پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی اس کے بعد یہ معاملہ عدالت پہنچ گیا سویڈش میڈیا کے مطابق پولیس نے قرآن پاک کو جلانے کی اجازت نہ دینے کا جواز سیکیورٹی خدشات کو قرار دیا تھا تاہم عدالت نے قرار دیا کہ سیکیورٹی کا کوئی خدشہ نہیں عدالت نے کہا کہ قرآن پاک کو جلانے سے جڑے سیکیورٹی خدشات اس قسم کے نہیں ہیں کہ موجودہ قوانین کے تحت اس قسم کے اجتماع کی اجازت نہ دی جائے او آئی سی کا سویڈش پولیس کے فیصلے کی مضمت سویڈش میں پولیس نے مسجد کے باہر ایک گروپ کو قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دینے پر او آئی سی نے شدید مضمت کی ہے او آئی سی کی جانب سے جاری کرتا بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس مکروع عمل کی مضمت کرتے ہیں یہ آزادی اظہار کی آڑ میں نفرت انگیزی ہے سویڈن میں اس سے قبل بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے واقعات پیش آ چکے ہیں دائیں بازو کے سیاستدان راس موس پالوڈن کئی اجتماعات میں قرآن پاک کو شہید کر چکے ہیں یا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں تاہم بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ قرآن پاک شہید کرنے کی کوشش کے پیچھے پالوڈن نہیں ہے خبر ایجنسی رویٹرز کے مطابق قرآن پاک کو شہید کرنے کا منصوبہ ایک عراقی پناہ گزین نے ترتیب دیا ہے اور اس میں صرف دو افراد شریک ہوں گے انہی دو افراد کو اجازت نامہ جاری کیا گیا ہے یہ کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوگا تاہم پولس ان کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہوگی مذکورہ عراقی کا نام سلوان مومکہ بتایا گیا ہے جو سنتیس برس کا ہے اس شخص نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہی اجازت مانگی تھی جو مسترد کر دی گئی سوئیڈن میں فروری میں قرآن پاک کو شہید کرنے کی ایک اور کوشش کو انتظامیہ نے رکوا دیا تھا تاہم اس سے کچھ عرصہ قبل دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے ترکی کے سفارتخانے کے سامنے قرآن پاک کو شہید کیا تھا یہ انتہا پسند ترکی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جو ان کے خیال میں نیٹوں میں سوئیڈن کی شمولیت کا مخالف تھا اپرل دو ہزار بائس میں سوئیڈن میں قرآن پاک کو شہید کیا جانے کے بعد شدید ہنگام میں ہوئے تھے اس واقعے پر ترکی نے سوئیڈن کے وزیر دفاع کا دورہ انکرا منسوک کر دیا تھا اور واضح کر دیا تھا کہ ترکی سوئیڈن کی نیٹوں میں شمولیت کی حمایت نہیں کرے گا سوئیڈن کے وزیر آزم اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کو نیٹوں میں شامل کیا جائے گا ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ ترکی کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن امید ہے کہ نیٹوں کے آئندہ اجلاس سے پہلے اس معاملے پر بات ہوگی سی این این کے مطابق نیٹوں کے حکام سوئیڈن کو گیارہ جلائی تک فوجی اتحاد میں شامل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں تاہم ترکی اب تک سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہا ہے عدالتی اجازت پر سوئیڈش حکومت کا رد عمل سوئیڈش وزیر آزم اولف مارچ میں نیٹوں سربراہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے موقع پر سوئیڈش عدالت نے قرآن پاک کو شہید کرنے کی اجازت دینے کا جواز ازادی اظہار کے حق کو قرار دیا ہے تاہم سوئیڈش وزیر آزم اولف نے ملکی مفادات میں اس کی مخالفت کی ہے اولف نے کہا یہ فیل قانونی ضرور ہے لیکن مناسب نہیں روائٹرز کے مطابق بدھ کو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں قیاس آرائی کی ضرورت نہیں کہ قرآن کو جلانے کی اجازت دینے سے سوئیڈن کی نیٹوں میں شمولیت پر کیا اثرات ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں پور سکون رہنا چاہیے اور سوئیڈن کے طویل المدتی مفاد کے بارے میں سوچنا چاہیے ناظرین اگرامی محمدی اسلامیک چینل سے ویڈیوز بنانے والا یہ ناچیز اس چیز کا گواہ ہے کہ بریلوی نے دیوبندی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑنی اور دیوبندی نے بریلوی کو کہا کہ یہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑنی ہم کب تب کافر کافر کھیلتے رہیں گے اس سے پہلے کہ ہم مزید فرقوں میں بٹنے سے تباہ و برباد ہو جائیں ہمیں ان کے مقابلے کے لیے ایک ہونا پڑے گا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں ناظرین اگرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں